دوستو جب ایک جوان عورت نے ایک جوان مرد سے زنا کر لیا پھر کیا ہوا یہ جاننے کے لیے پوری ویڈیو ضرور دیکھیں اور دل سے ایک لائک ضرور کر دیں کیونکہ لائک کرنے میں آپ کا کچھ نہیں جاتا ناظرین جب ایسے لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو اتنا سخت عذاب دیتا ہے جسے سن کر آپ کی روح کام جائے گی دوستو جو شخص زنا کرتا ہے یا شراب پیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر سے ایمان کی دولت اس طرح نکال لیتا ہے جس طرح انسان اپنے بدن سے کپڑے ادار دیتا ہے دوستو جو شخص کسی عورت کے بستر پہ اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں بیٹھا یا اس سے زنا کرنے کا ارادہ کیا تو قیامت کے دن اللہ تعالی اس پہ ایک ساپ مسلط کر دے گا اسلامی معلومات کے ناظرین میں آپ کو بتا دوں زناکاری ایک شیطانی کام ہے جو تھوڑی دیر کی لذت کے بعد زندگی بھر کی ملامت اور افسوس کا ذریعہ ہے دوستو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ زناکاری کی سزا کیا ہے تو رب کا حکم ہوا جو شخص زنا کرے گا تو اس کو آگ کی زرہ پہنائی جائے گی یعنی لوہے کا لباس جو آگ سے بنا ہوگا اسے پہنایا جائے گا اور وہ اتنا بھاری ہوگا کہ اگر اس لباس کو کسی مضبوط پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا اللہ فرماتا ہے جو شخص زنا کرتا ہے تو اسے آسام میں ڈالا جائے گا اور آسام کے بارے میں علماء دین فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک دردناک وادی ہے جب اس کا موہ کھولا جائے گا تو اس کی بدبو سے تمام جہنمی چینخ اٹھیں گے چنانچہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور سارے پہاڑ زناکار کے اوپر لانت بھیجتے ہیں اس قدر بدبو نکلے گی کہ جہنم میں جلنے والے تمام لوگ اس کی تکلیف کو محسوس کریں گے لہٰذا زناکاری سے پرہیز کریں اللہ ہم سب کو زناکاری سے بچائے اور سیدھے راہ پر چلائے اور شیطان کی چال سے بچائے کمیٹ میں آپ آمین ضرور لیں